بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کین ایڈوکیشن سرویسز السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر پیارے بچوں اردو کی کاپی کھولیے پیارے بچوں پیج نمبر 168 کھولیے سب سے پہلے ڈالیے آج کی تاریخ اور ایڈیو جیم سے خید تک لکھئے پیارے بچوں دیکھئے یہ ہے جیم کا خاندان ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان میں اگر صرف فرق ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نکتوں کا جیم پڑھئے میرے ساتھ جیم جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ جے چے کے پیٹ میں تین نکتے ہے ہے خالی خے خے کے اوپر ایک نکتہ پیارے بچوں غور سے دیکھئے میلے بھی میں آپ کو کلاس پر بتا چکی ہوں ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان میں فرق صرف نکتوں کا ہوتا ہے جیم چے ہے خے چلیں پیارے بچوں اب میں آپ کو جیم کے ہاندان کی مشک بتاتی ہوں سب سے پہلے پینسل کی نکتوں کو رکھیں گے نکتے پر تھوڑا سا نیچے آئیں گے لائن سے اس کے بعد سیدھا جائیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف اور پھر دائرہ بنا دیں گے جیم جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ اس کے بعد بلکل اسی طرح سے اسی شکل کا ایک اور بنائیں گے چے اور پھر دائرہ بنا دیں گے چے کے پیٹ میں تین نکتے اب اسی طرح سے ایک اور بنائیں گے پیارے بچوں خیال رکھئے گا یہ جو آپ لائن بنا رہے ہیں تو جب آپ لائن کا پیٹ بنائیں گے تو یہ اس کی سیدھ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے دیکھیں اس طرح سے بنائے ہیں پھر لائن کے اوپر سیدھا گئے پھر نیچے آکے دائرہ بنا دیا خے جین چے ہے خے دوبارہ لکھئے لائن کے اوپر سیدھا چاہیے پھر نیچے آکے دائرہ بنا دائیے جین کے پیٹ میں ایک نکتہ تھوڑا سا نیچے جائیے پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جائیے لائن کے اوپر پھر نیچے آکے دائرہ بنا دائیے چے کے پیٹ میں تین نکتے اسی طرح سے ہے بنا دائیے ہے خے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں آتا اب بنائیں گے ہم خے خے کے اوپر ایک نکتہ دوبارہ پڑھئے میرے ساتھ جین چے ہے خے پیارے بچوں لائنس کا خیال رکھئے گا اور یہ کام بلکل صفائی سے مکمل کیجئے گا پیارے بچوں گھر پہ رہ کے مزید پریکٹس کر کے اپنی لکھائی کو درست کیجئے اپنا خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ